ارتغرال غازی کے ہنہار فرزن سلطان عثمان غازی علی الرحمہ نے اپنی جد و جہد اور محنتوں اور اپنے والد کی انتھک کوششوں کی اور قربانیوں کے ذریعے جو سلطنت عثمانیہ اللہ کے فضل اور اس کی مدد کے ساتھ بنیاد ڈالی تھی اس سلطنت عثمانیہ کے خلافت عثمانیہ کے آخری چشمشی چراغ سلطان عبد المجید خان کے نواسے جو حدرباد دکن کے سلطان نواب میر عثمان علی خان کے جانشین سمجھے جاتے ہیں ان کے پوتے مکرم جاہ صاحب کا انتقال پندرہ جنوری دوہزار تئیس کو ہوا اور ترکی میں انتقال ہوا وہاں سے ان کے ناش کو حدرباد لائے جا رہا ہے جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ حدرباد میں اٹھارہ جنوری دوہزار تئیس بروزبود کو مکہ مزید میں ان کی نماد جنازہ ہوگی اور وہیں پر ان کی تدفین ان کی خواہش کے مطابق ان کی وسیعت کے مطابق کی جائے گی یہ ہماری مسلمانوں کی تاریخ ہے ارتوغل غازی کے خاندان کے آخری چشمت شراغ سلطان عبد المجید خان کے نواس مکرم جاہ صاحب جو حدرباد کے